بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج کا میرا ویلوک شروع ہوتا ہے تین بجے سے تین بجے کا ٹائم ہے جی آہ میں بنا رہی ہوں اچار گوشت یہ اچار گوشت مسالہ بھی ابھی میں نے ریڈی کیا ہے ہوم میں اچار مسالہ ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں یہ کوکن پڑا رہی ہوں ٹھیک ہے آج بنے گا اچار گوشت مزے مزے کی بنے گا یہ چکن ہے چکن اچار گوشت یہ چکن یہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تیل ختم ہو گیا تیل ہی ڈالا جا رہا ہے اب یہ ہے اب ہم پکا رہے اچار گوشت پوری ریسی بھی تو آپ کو صد افرانہ رسوئی میں ملے گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا اچار گوشت تیار ہو رہا ہے میں مسالہ مہم رہی ہوں اور ہوم میں مسالہ گھر میں بنائیں یہ میں اچار مسالہ سب کچھ گھر میں بنا ہوا ہے گھر کے مسالے سے بنا ہوا ہے گھر کے مسالے سے بنایا یہ بن رہا ہے اور یہاں پہ یہ چاول چڑ چکا ہے ران صاحب کے لئے روٹی آئے گی ہم سب چاول اور اچار گوشت کھائیں گے بہت مزے کا لگتا ہے یہ میں گھر میں بنایا تھا یہ ہوم میں اچار مسالہ ہے یہ دھئی پھینٹ کے رکھے بھی اٹھ کروں مرچوں میں بھی مسالہ بھر کے میں رہ دیا ہے یہ دھمتے جائے گا اور جیسے جیسے آگے آگے اس ٹائپ جانا میں آپ کو ڈکھاتے ہوگی خاتی بابا کھا کرنا میرے شہزادہ مڈا چھیلے مو سے مو سے ایسے کر کے چھیلتے ہیں اس کا یہ کرتے ہیں اس کا ایسے داس ہے تو اس کو پھر چھیلتے ہیں اچھا ایسے کر کے کیسے یہ دیکھو بھائی میرا بیٹا دیکھ مٹا چھیل رہا ماتا کا ہاتھ بٹھا رہا اچھا اب روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو بابا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو ہاں شہزادہ منہ ادھی بابا اب روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو میرے میں سنسان بے یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو مٹا چھلنے پہ مزا میرا پینڑھ ہو گیا میرے پینڑا مٹا چھلنے ہیں آپ نے یہ سارا مٹا چھلنے ہیں آپ چھلو گے نا تو کیا ہوگا سای دگھتہ لگان کے چھلے گا بہتہ فرمائی مممم 그러면 آفتار اسے پہلے پہلے سارے مطر چھیلنا چاہیے اوکے ملوک ایسے کرو اوکے ایسے پہلے پہلے سارے مطر چھیلنا چاہیے اوکے افتارس کے ٹائم آنے والے تو اسے پہلے پہلے مطر چھل جانا چاہیے افتان ہے آپ کو کچھ بھی نہیں دedia کھانا بھی نہیں ۔ تو کچھ بھی نہیں دیں گے تو آپ بھی میری help کریے میں نماس پڑھنے جا رہیو ہیں نہیں یہاں چڑھا کریے پہلے help کریے چڑھایں بھی میری help کریے نہیں Nederland پڑھنے جارے ہیں آپ بھی میری پڑھوں گے ہاں پڑھوں گا ہانی میریよ ڈی میرے پڑھوں گا تو سطفے جلالfrist دیٹھو اور مصم کے ساتھ نماز پڑھنا سا ہی ہے چلو 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 نماز پڑھیں چلو بھئی اور جو فیر آ کے مٹے چھلنا چلو سر کا ٹائم ہو گیا چلو چلو بابو چلو بچھوڑ دو چھوڑ دو چلو بھئی میرا بیٹا جانا میرا ساتھ نماز پڑھے گا کیرے میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں فیر آ چھلوں گا مرے کتنا اچھا بچے نماز سے شکر الحمدللہ ہم نے ماں بیٹوں نے نماز پڑھ لی اور ماں بیٹوں نے نماز پڑھ لی اب دلادی آپ کیا کر رہے ہو جائے نماز تیہ کر دو جائے نماز تیہ کرو چلو ممہ والا بھی تیہ کر دو یہ والا میں جاریوں کچن میں میرا بیٹا ماشاللہ میرے سب نماز پڑھ کے اب جائے نماز تیہ کر رہے ہیں میرا بیٹا کہہ رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب کر سنو پبلک بٹن دبانا تو یہ کچن میں دوبارہ آگئی ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ یہ دیکھا ہمارا چار گوش تیار ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چاہیے اس کی ریسپی چاہیے تو صدف رانہ ریسوئی اگر آپ کو اس کی فل ریسپی چاہیے تو صدف رانہ ریسوئی کو جا کے وزیٹ کریں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبکرائب کرنا مد بھولئے گا مزیدار سا چار گوش مسالہ ریسپی وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ میں نے اپلوڈ کی ہوئے رافی کیا کر رہا ہے ابھی افتاری وغرے کی تیاری کر لیتے کیا کر رہے آپ کیا کر رہے ہو یہ دیکھیں پٹرہ لاکے پہلے ملٹی چاہتا چونہ چاہت کے دیوار پہ چپکا ہوا تھا چونہ وغرہ چاہت کے اب ایسے کر کے کھل رہے ہیں رافی کیا ہوا جا رکھیں باتروں پہ رکھیں باتروں کا پٹرہ ہے رکھیں 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 نہیں سنے گا بھائی یہ دیکھیں ماشا اللہ چکن اچار بوش تیار ہے بہت ہی زبڑ بہت ہی ماشا اللہ بہت ہی اچھا بنا یہ پڑوسیوں کے لیے نکال دیا یہ آنٹی کے لیے نکال دیا یہ برابر والی کو نکال دیا میں نے کہا چلو یہ کو بھی چکا دیتی آج تو پکوڑے بگرہ کچھ بھی نہیں یہ رانہ صاحب صرف جو نا دائی پھلکی بنا رہے ہیں رانہ صاحب یہ دائی پھلکی بنا رہے ہیں یہ ہمارے گھر میں اتنے شوق سے نہیں کھا جاتے یہ ہی کھاتے میں نے کہا زیادہ کھایا نہیں جاتا چلو اپنے لیے بنا Tradition یہ ہمارے دائی پھلکی بنا رہے ہیں یہ ہمارے لڈا سادن خان ہے کون ہے کون ہے رانہ صاحب definitely یہ ہمارے رڈا سدن خان کون ہے آپ کو پتا ہے بابا بابا تو ہے بابا کی نعصے ممعرہ آبا کے داداً نہیں آپ کا چار دادہ پاس بائم باتا ہے آپ کے پر دادا کا نام دا اچھا بھائی آپ کو کیا ہوا کیا ہوا اس کے بال دے کتنے بڑے بڑے ہو چند گند بچھا یہ دیکھتا ایسے کرتا رہتا ہے